بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال سفار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سکرٹیجیک انیلیسز گروپ آج میرے ساتھ موجود ہیں کنیل سر دل محمود کسی تارک کے موتاج نہیں آپ ان کو نیشنل اور انٹرنیشن خاص پر پنگین میڈیا پر آپ نے انٹروستر دیکھا ہوگا اور وہ بھی ارنب دوستوامی کے شو میں ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں منسکور خان سینئے جنرلیسٹ ہیں اور ایک اہم پروگرام پاکستان کی ٹاپ ریٹیڈ پروگرام جو اس کا کونٹینٹ پر بیوش کر دی دوستو آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے ہاں بسکلی جو ٹاپک کو ہم دسکرز کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو پاکستان ترکی اور آزت باجان کے درمیان ہونی والی سی برادرز ایکسسائز سے ایک سنکلوڈنگ دے تھا اور اس میں دون تینوں ممالک کی اخوات ہیں سکر سرویسز کے جو ان کمانڈو سے انہوں نے جت جہتی اور جس کوڈینیشن کا امپریسیو مظاہرہ کیا ہے پوری ایکسسائز کے اندر وہ یعنی کہ جان نہیں کیا جاتا تھا اور یہ نظر آرہا ہے کہ اگر تو یہ بلوگ کے اندر چاہتے ہیں تو یہ ایک دنیا کا سرانگ بلوگ یا ریجنل سرانگ بلوگ مکلے گا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ سن پہلے نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کینپ ٹک کیا تھا اور سیکیورٹی ریجنز پٹ کیا تھا اس کے بعد مین نے بھی کل آنے سے انکار کر دیا جب پاکستانی ریاستی داروں نے اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس کے چیچے نہیں لیا ہے اور اس میں ایویڈنس جو ہیں وہ کافی سامنے آ چکا ہے ایسا یہ نے مقدمہ بھی درد کر لیا ہے اور بیسیکلی یہ ایک نیوزی لینڈ کے چلیئر کو سب سے پہلے ایک فیک اکاؤنٹ سے تحریکہ لبیک کے نام سے وہ کی گئی اور اس میں قتل کی جھنٹی بھی گئی کہ یہ قتل ہو جائے گا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ گیم پلین اسنا کا تھا کہ سب سے پہلے جو ٹالبان کا ایک فارمر سپوکس مین جو ہے اس کے نام سے ایک ٹویٹ کی گئی ایک پوٹل میڈیا پوٹ کی گئی اس پوٹ کے اوپر ایک انیان اخبار نے کہانی بنائی اور اس کہانی کو فالو کرتے ہوئے یعنی کہ ایک نیرٹیو ایک پرسپسن میکنگ کرتے ہوئے مہراشتر کے ایک مشنہ صاحب ہیں انہوں نے ایک بیک اکاؤنٹ بنایا اور اس بیک اکاؤنٹ سے آگے میل کی اور کیلئے معاملہ اور سنجیسہ ہوتا گیا اچھا اب میں اس میں بات ایک فالو کرتا ہے کہ کیا نیوزی لینڈ والے اتنے زیادہ نکمے ہیں کہ انہیں تھمرنی آئے کیونکہ یقیناً انہوں نے پتا تھا بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو اس چیز پر دراز ہو جانا چاہیے ہے کہ اس وقت دنیا کی ایک فارمر سپر پاوٹ فارمر بھی بات چاہ رہا ہوں وہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہیں کیونکہ حوانستان میں جو اس سے شکرس ہوئی ہے اس کا ملوہ وہ پاکستان پر ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کی انا یہ قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں کہ ان سے کیا فیلنڈر ہوئی ہیں اور اس کے الائیس پاکستان کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ ابھی آکستان کبھی انہوں نے ایک کو بنایا ہے پاکستان کیونکہ چائنہ کا زورت ہے آئیرن گردر ہے تو پاکستان ایک خرسی کی نشانے پر ایک اس وجہ سے تو ہم مکتبو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہنا لاتھتے ہیں پر آج بڑی اہم جو ملکی ایکسٹائز ہے جو تیریز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے اس کا اقتدام ہوا جس طرح کے چیلنجز اس کو پاکستان کو کچھے میں ہیں اسی طرح کے آضربائیجان کو بھی ہیں اور اسی طریقے سے چیلنجز جو ہیں وہ ترکی بھی سیٹھ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ کسی فارمر الائنس کے اندر میں آتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا ایکسسائز کو ہم سی برادرز کے نام کی کر رہے ہیں لیکن وہ برادری اس کو ملیب مضبوط کرنے کے لیے ہم کو ابھی تک دفاعی معاہدہ نہیں ہے بلال بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلال تینکیو بہرمچ منصور آپ کے لیے بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تری برادرز کے ایکسسائز کا تعلق ہے چینہ پاکستان ترکی اور آزربائیجان کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں اور تری آردی بیسٹ آرمیس بلکل کسی طرح کا کوئی ہمیں شک نہیں ہے اور انہوں نے مطلب وارس کے اندر بھی حصہ لیا بیٹل بردینس کی ساری باتیں آپ دیکھ لیں جنرلی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر سے امریکہ کے نکلنے کے بعد اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے اگر آپ کو یاد ہو کبھی کواڈز کی بات ہوتی تھی ابھی آکس کی بات شروع ہو گئی ہے انڈیا کو آپ دیکھتے ہیں ایشیا کے ممالک کو دیکھتے ہیں ایشیا کے اندر اوکے جی اگر آپ ترکی پاکستان اور اوکے آزرباجان کیا بات کرتے ہیں تو اگر چند ماہ کے اندر کیا سیچویشن ڈیبلپ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ یہ تینوں ممالک ہیں اور یہ آپ اس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو سرٹلی ایکسچینج اف انوارمیشن بھی آتی ہے ایکسچینج اف اوورال سٹیٹیجیز کی بھی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ آپ کی کیا ٹیکٹکس ہے دوسرے دونوں ممالک ہیں ان کی دونوں کی کیا ٹیکٹکس ہے بٹ بٹ آئی سے ہے کہ آپ کے ایک انڈرسٹیننگ لیول آپ کا ان کے ساتھ ہے اگر ہم آج تین ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد تو آلوز کچھ ہے الائز کا چلا جائے بھائی بکاوز یہ بڑی سٹرونگ ریالیزیشن ہے ایشیا کے انوار مالک کے اندر کہ ان فورسی ایبل فیچر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سارا پروپس ایشیا کے اوپر ہے دنیا کے اب ساری لڑائیاں جو ہیں وہ ایشیا کے اوپر منتبک ہونے جا رہی ہیں اور جو مستقبل کا جو میدان جنگ ہے وہ لگتا ہے کہ ایشیا بنتا چلا رہا ہے نظر آ رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے سو دیٹ نی کے ناٹ آلوزیس تری کنٹریز آلوز کنٹریز ایچلی جو کہ ہم پارٹ کرتے ہیں اسٹری ایشیا کا ایشیا کا ایکلی کونٹ آف کنسن پر ایوری کنٹری یہ سارے ممالک بھی جو ہیں یا ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ سی کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہاں جی اب اوبرال یہ جیسا سینیریو ہے یا انفولڈ کیسے ہو رہا ہے کیا سیٹویشن ہوتی ہے سینٹرل ایشن کی ساری سٹیٹس کو امریکہ تو اس لیے کیسے فولی ایکسپلور نہیں کر سکا چاہے وہ ٹھیک ہے آزاد ریاستیں ہیں لیکن ایکلی وہ انفلوئنس تو آتا تھا رہشیا کا ان کی اوپر کس میں تو بلکل کوئی شک نہیں ہے سو بلکل ہم آہ ترکی اور پاکستان کو تو آپ نے دیکھ لیا آزروائی جان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان پچھلے چند سالوں کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا بڑے کیزی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنا رول فلے کرتا ہوئے اپنا ملٹری آتے ہوئے اور پھر ایران پاکستان کے نزدیک ہے اس کے ترکی اور پاکستان کے نزدیک ہوتے ہوئے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونر آر لیٹر you'll find them yes they are getting into some kind of fact اس میں بلکل کوئی شک نہیں but it is not only these three countries ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ممالک کو بھی آپ ایک تو یہ ہے اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں ایک تو میں نے ایشیا کی بات کی ہے اس وقت اگر آپ یوکے کی بات کرتے ہیں اگر آپ یورپن یونین کے ممالک کی بات کرتے ہیں مورپن کی بات کرتے ہیں وہاں بھی اس وقت کافی جو ہے نا وہ کسل آپ کو نظر آتی ہے ون فیز کے جی جیسے یورپن یونین ہے تو اس کو امریکہ اپنے طرف کینٹنے کی کوشش کر رہا ہے but at the same time یورپن یونین کے جو کچھ ممالک ہیں انہوں نے جو اپنے لنک سے چائنا کے ساتھ اور for that matter ریشیا کے ساتھ وہ تو انہوں نے ختم نہیں کیے اور اس کے اندر جو سب سے بڑا موت میں کہوں گا کہ جرمی کی بات کرتے ہیں ان کا ایک بڑا پرونس کریکٹر ایک بڑا پوزیٹیویٹی ایک لحاظ ان کے نظر آتی ہے you find them going towards اوکے جی ایشن سائٹ کی اوپر تو likewise اگر آپ یوکے کے ہم بات کرتے ہیں نارملی جب ہم اس طرح انٹرنیشن سنیریوں کے اندر بات کرتے ہیں تو یوکے کو تو آپ ایسا لگیں کہ جیسے وہ بغل بچہ ہے یو ایسے کا جیسے یو ایسے کرتا ہے وہ بیسے چل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں انہوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ بھی کہہ لیں اور چلاکی کے ساتھ بھی کہہ لیں سب سے پہلے تو یوکے نے اپنے آپ کو الادہ کیا یورکن یونین سے اپنی ایک الادہ انٹریٹی ظاہر کی اور اب آپ دیکھیں گے کہ میبی وہ یورکن یونین کو کسی طریقے سے استعمال کرے اور اس سے جیسے زیادہ ناٹو کو اور پھر ساتھ ہی امریکہوں کو استعمال کر کے یہ خود ایک قوت بنتا ہوا نظر ملے گا کہ جہاں پہ آپ سمجھتے تھے کہ جی یوکے کے اندر تو کبھی ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا تو یس یہ چیز تو ہے ان کے اندر وہ وہ ڈیپ سٹیٹ بھی ان کے اندر کام کر رہی ہے ان کی سٹیبیشنٹ بھی کام کر رہی ہے تینک ٹینک بھی کام کر رہے ہیں اندرسٹینڈ دیو ہوتے ہیں تو یہ اسپیکٹ ہمیں بالکل ذہن کے اندر رکھتی ہیں ناٹ آنلی کہ ہم یہ کہیں اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں ہمیں ان پر بھی فوکس کرنا ہے کہ وہ ایک خیال سے کس طرف ساری چیزوں کو لے کے چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ایسا سر ادھر سے میں منصور کی طرف آنگا منصور رجب طیب اردوان نے کشمیر کے حوالے سے بڑا زبزت بیان دی ہے اور انڈین خاص طور پر ایک انڈین ہینڈل ہے وہ بسیکلی کسی ڈی جی پی کا کچھ فنیٹک ہے اور بس انفرمیشن کے حوالے سے اس جیسے میں نے نہیں دیکھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سائپرس کا مسئلہ جو ہے نا وہ انڈیا اٹھائے گا تو رجب طیب کا جو بیان ہے اور سائپرس کشمیر اور سائپرس میں ایک کوئی فرق بھی ہے جو انڈیا یہ دھمکیاں دے رہا ہے یہ بھی ان کی ایک بڑھ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب اچھا یہ جو ٹرکی ہے اس نے پہلی دفعہ کشمیر کے بہاملے میں پاکستان کے موقع کی امائیت نہیں کی اس سے پہلے جب طیب اردوان سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی کشمیر کے مسئلے پر وہی بات کرتی تھی کہ یہ ایک ڈسپیوٹی ٹرینٹری ہے اور اس اس کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہیں ان کے مطابق خیل ہونا چاہیے لیکن تیب اردوان نے ذرا یہ زیادہ بھربور طریقے سے اس کی بات شروع کر دی اور زیادہ وہ فوکس ان کا جو ہوتا ہے وہاں پہ جو ہیومن ویٹس فائلیشن ہو رہی ہیں وہاں پہ جو کتلے عام ہو رہا ہے وہاں پہ جو انڈین فورسز کشمیریوں پہ ظلم کر رہی اس کو اجا کرتے ہیں اور یہ میرے خیل میں وہ پہلے عالمی رہنمائے جو کھل کر یہ بات کر رہے ہیں پچھلے جو یو این کا جنرل اسمبلی کا سیشن تھا انہوں نے بھی اس میں بھی یہ بات کی تھی اور اب جو جو جنرل اسمبلی کا سیشن جائے رہا ہے انہوں اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے اور بات وہ یہ نہیں کر رہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یا کشمیر کو اب آزادی دیتے ہیں بات بات وہ یہ کرتے ہیں کہ کشمیر ڈیسپیٹیٹ ٹیٹری ہے وہاں پہ کشمیر ایرپی ازادی رائے کا اعترام کریں اور اس کو اگر وہاں مطابق قراردادوں کے مطابق حل کریں لیکن یہ اب انڈیا انڈیا کی ان سیکیورٹی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ کشمیر کا لفظ ہی سننا پسند نہیں کرتے کوئی ملک اگر کشمیر کا لفظ بھی بول دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے تو اب انہوں نے جو سائپرس کی بات کی ہے وہ تو بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایپل اور اورنجز کو کمپیر کرنا سائپرس جو ہے وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے وہ اب ابھی کا مسئلہ نہیں ہے وہ بہت پرانا مسئلہ ہے وہ جب بلزنٹائن ایمپائر کے کنٹرول میں تھا جسے ہم ایسٹرن رومن ایمپائر کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کی جو خیابت راجتہ ہے حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آیا پھر وہ فرنچ کے پاس چلا گیا پھر وہ ایٹین سیمیٹی فائی میں جو آٹومن ایمپائر ہے اس کے پاس آیا اور اسی زمانے میں آٹومنز نے اتنا زیادہ گریکس کو ریلیف دیا کہ وہ انہوں نے علاو کیا کہ وہ سائپرس میں آکے گریکس بھی رہیں اور پھر یہاں سے جو ٹرکس تھے وہ بھی وہاں پہ جا کے جو تھے وہ عباد ہوتے رہے اب جو جنوب والی سائیڈ ہے اس میں جو ورکسی پرریورٹس ہیں اب یہ اسیو جو تھا یہ سیٹل ہو گیا تھا Upper 1960s میں معایدہ لوزان کے بعد بھی یہ سیٹل ہو گیا تھا پھر 1960s میں یہ سیٹل ہو گیا تھا وہاں پر طو سٹیٹ بن گئی تھے اور پھر اس کے بعد دونوں سٹیٹ یک جابی ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جو گریکس تھے وہاں پہ انہوں نے وہاں پر wir fungi شروع کر دی تھی اور پھر اس کے بعد یہ ماملہ خراب ہوا تھا پھر دوہزار چار میں کوفی عنان جو اس وقت کہ یو این کے سیکیٹری جنرل تھے انہوں نے وہاں پہ ریفرینڈم کروایا تھا اس کے بعد جو گریگز تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو سٹیٹ سولوشن اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا اور ایک سٹیٹ بن گئی یورپن یونین نے اسے نمنظور کر لیا لیکن یہ بات تو ابھی بھی ہے کہ شمالی اور جنوبی سائپرس ہے وہ ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے اب انڈیانز کو اگر وہ اتنا شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سائپرس کے مسئلے کو اٹھائیں تو سائپرس میں تو ریفرینڈم ہو چکا ہے دوزار چار میں تو آپ بھی کشمیر میں ریفرینڈم کرالیں تو یہ اس طرف اس طرف ہو نہیں جائیں گے لیکن وہ انہوں نے کہ بلد دھمکی رہی ہے کہ ہم سائپرس کا مسئلہ اٹھائیں گے تو آپ اٹھائیں مسئلہ وہ اس سے ترکی کو کیا ہوتا ہے وہ تو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ برددان کہہ رہے ہیں کہ آپ سائپرس کا بھی مسئلہ حل کریں تو سائپریس میں بھی ساتھ ساتھ بات چیت ہو سائپریس میں ریفرینڈم ہو جو ہے کشمیر میں ریفرینڈم ہو تو میرا جو کہہ لے کہ یہ ان کی بلکل بڑ ہے اور وہ ان کی انسیکیورٹی ہے لفظ کشمیر سے کہ جو بھی لفظ کشمیر کی بان کی فیور میں بات ہو گیا بالکل صحیح سر آپ کی طرف میں آنگا آج کی پریس کانفرنس کا کم سے کم جو ہے مجھے بہت جو خوئی جس طریقے سے انڈیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو کیوں پیسیو ہیں ہم طاقت رکھتے ہیں آپ آپ نے جو ہے جس طریقے سے انڈیا کو جواب یہ دو ہزار انیس میں اور دیتے آ رہے ہیں آپ کارگل سے آپ شروع ہو جائیں کارگل کے اندر بھی جو ہے انٹرنیشنل پریشر نہ ہوتا اور یونیلیٹرل ہم ویڈرول نہ شروع کرتے تو انڈیا تو ہمارا کچھ نہیں بڑا پایا تھا اس وقت جس قسم کہ اس نے انفو کمپین شروع کیوئے دو ہزار ایک کے واقعات کے بعد سے ایک ایک چیز جانتے ہیں لیکن ہم اتنے پیسے وینہ اپنے ملیے کو موبلائز کر چکے ہیں نہ یہ ہماری ڈپلومیسی اس طریقے سے کام پہ رہی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس وقت جب ہم یہ جانتے ہیں کہ عالمی جو ٹھیکے دار اس وقت بنا ہوا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی ہر حالت میں پاکستان کو ڈیمک کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا کودل نہیں بنا سکے ہم ان کے پیچھے ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے انہوں نے انڈیا کو کھلی چھوک دی ہوئی ہے تو ہم کیوں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم جواب نہیں دے پا رہے انڈیا کی اس انفرمیشن کمپین کا جس کا نقصان یہ ہونے لگے کہ آج پاکستانی پرکٹ جو ہے اس کو اس مقام پر پہنچا دیے کہ دو بڑی ٹیمیں انہیں آنے سے انکار کر دیے ایک واپس چلے گئے اور دوسرے آنے سے انکار کر دیے اپور گارڈ نور سے کل کو آسٹریلیا بھی یہی ہے اور ویسٹ انڈیز بھی رہے تو آپ کیا کہیں گے کیا وجوہات ہیں کیا ہماری ناکامی ہیں جس کی وجہ سے ہم جواب نہیں دے پا رہے میرا خیال ہے بڑا لوڈڈ پوستان ہے آپ کا اور میرا خیال ہے جواب بھی اس کا اسی طریقے سے ہی آنا چاہیے اور یہ جواب میری طرف سے نہیں میرا خیال ہے یہ جواب تو آلم اس کو دو دہائیاں پہلے آنا شروع ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پچھلے بیس سالوں کے اندر انڈیا نے جس طریقے سے آہ وار اون ٹیرر کے اندر لیڈ کیا پاکستان کو ہمارا سی ہزار سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا تجارتی کا انجسمنٹ کی بات آپ کریں ٹریڈ کی بات کریں اس کا نقصان آپ کا ہوا تو یہ وہ نقصان ہے جو کہ اس بہر ڈیپکٹ پہلی بات ہے وہ سی ہزار سے زیادہ جانے آن کو ہی واپس را سکتا ہے اور یہ ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو اس کے اندر انڈی ایس بھی شامل دی اس کے اندر سی آئی اے کی بیکنگ بھی تھی ان کو اور دیفنیٹری مساد کا بھی ایک لیا سے ہاتھ ان چاروں کا ہمیں نام دینا چاہیے ان یس لٹ می آلسو سے کہ ہمیں جس بہتر مربوط اور مضبوط اور ایک اس طریقے سے ہمیں انڈیا کو جواب دینا چاہیے تھا ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی اور ایون اس حکومت میں بھی مجھے ایسا کسی طرح کا کوئی جواب ابھی دیوتے بناظر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگلے یہ سال بھی چھوڑ دیں اور اگلے دو تین سال بھی چھوڑ دیں شاید پرابلی جس سیچویشن جس طریقے سے ڈیویلپ پوری اس ریجن کے اندر اور گلوبلی تو آئی ٹھنک بی آٹ ٹو بی اکسٹریم لی کوشیس اینڈ کیر خود کہ ہمیں یہ سارا کچھ کچھ کام نہیں کرنے سوائی اس کے کہ ہاں اگر پروپیگنڈا باہر پر انڈیا آپ کے خلاف کر رہا ہے تو آپ تو سچائی پر مبنی پروگرام کر کے آپ انڈیا کا پیانک کیرہ دنیا کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک کرتے آپ کے سٹریجک ایسٹس کو نفصان کیا وہ جو ایک سو بتیس بچے تھے گی پی ایس کے بھی تھے کہ وہ ہماری آنکھوں سے دور ہو سکتے ہیں ہمارے اس سے بھی ہٹ کے ہمارے سولجرز ہمارے جنرل آفسرز ہمارے وہ سیویلین بہن بھائی جنہوں کا کوئی قصورت نہیں تھا کسی طرح کا سٹیٹ با سپوسٹ ٹو پروٹیکٹ ڈیم ہم ان کو نہیں پروٹیکشن دے سکے اسی ازار سے زیادہ جانو کا ہمارے مبسان ہوگا ہاں یس میں بلکل یہ کہنے میں حق بجانے دیں کہ یہ سارے کام ہمیں پندرہ اٹھارہ سال پہلے شروع یا انیس سال تک یہ کرتے رہنا چاہیے تھا اور اینٹ کا جواب ہمیں پتر سے دینا چاہیے تھا جیسے وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے آپ اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ٹارگٹ کر سکتے تھے انفرچنیٹلی چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اگر آپ افجین نائنٹی نائن سے لے کے ٹو سالن ایٹ تک دیکھتے ہیں پھر آپ کو دو جمہوری حکومتیں ملیں جو دس سالوں کے لیے تھی تو تو بی ویری آنسٹ ہاں ان کو جس طریقے سے بٹو ٹاک آف کیجئے کہ انڈیا کو جواب دیتے اس کو تو چھوڑ دے نا وہ تو دیڈنٹ ڈو آنیٹنگ وہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ انڈیا نے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں جنرل کو جس طریقے سے آپ نے یہاں آتے دیکھا موڈی کو یہاں آپ نے آتے دیکھا جندل کو آپ نے یہاں پہ اوکی ڈیلیں کرتے دیکھا جس طرح پاکستان سے آپ نے پرمیٹ کرتے دیکھا جی کہ نہیں جو کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی جے کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا جی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو جیورسٹکشن ایکسپٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہمارے نیول کی آفسز اور ہمارے سیلس سارے جب شہید ہو گئے تھے انڈیا نے مار گرہا تھا تو اس وقت تو انڈیا نے کہا تھا جی ہم اس کیورسٹکشن کو مانتے ہی نہیں تو ہمیں خود میرا کہہلہ ہے اس کو پرمیشنر مانی چاہیے آل دوز پیپل ہوا رسپانس پل پر دیس میں بلکل کوئی شک نہیں میں یہاں پر یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ اس بلکل ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہوتا رہا کہ جی آپ نے کیا کیا آپ پریس کانفرنس کرتے رہے آپ جوزیر تیار کرتے رہے آپ ثبوت جھونڈتے رہے آپ شواہد جھونڈتے رہے اور آپ نے جس کو نہیں کہتے کہ آپ نے ہم دردیاں سمیٹھنے کی ایسے کوشش کی کہ نہیں ہم بڑے مسلوک ہیں ہم نے کشمیریوں کو بھی اسی حالت کے اندر کنورٹ کر دیا اور ہم ایک توقع کر رہے تھے کہ جی چاہے وہ ایو ہے چاہے وہ یوکے ہے یا یو ایسے ہے یا دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہ آکے ہماری دادرسی کریں گے ہماری سنیں گے اور انڈیا کو سزا دیں گے آکے ایسے ہی ہے لائک میوار لیویگن فولیش پیرادائیز آپ سے حقیقت میں آپ کو یہ بتا ہوں اب سچویشن دیکھے میں آپ سے بیری آنس میں بتاؤں گا اس وقت اگر کوئی یہ سوچے پاکستان کے اندر یہ پاکستان سے باہر کہ نہیں اب انڈیا کو آپ جواب دینے شروع کریں انڈیا کے اندر خودانہ خاصہ داخل کرتے ہیں انڈیا کے اندر بہت کچھ کریں جو انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیا اب یہ وہ وقت نہیں ہے میوی اگلے تین چار سالوں کے اندر جب اوورال پورا گلوبل سیناریو آپ کو کلیر ہوتا ہے ایشیا کے اندر سچویشن کیسی ہے الائز کس طرح کے بنتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس وقت جس ڈی ٹائم کہ جب ون ڈی ریل ٹارکٹ پر ہی بات ہی آتی ہے اور اس کے اندر دیکھن سکیپ گوٹ کے اگر طور پر تو لیا جا رہا تو صرف پاکستان کو لیا جا رہا ہے یعنی آپ امیجن کریں امریکہ انہتیس فروری کو ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرتا ہے طالبان کے ساتھ پی جی وہ لیپ لیا رہا ہے کہ چلو دو سال تو نہیں تیسرے سال میں پھر انہتیس فروری آیا کرے گا ٹو تاؤزن ٹونٹی کی اور کن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جن کو ڈیکلیئر کیا تھا جی کہ نہیں یہ وہ تو جو ہے وہ ٹیوریسٹ ہیں یونٹیڈ نیشن کی لسٹ کے اوپر ایک لیا سے ڈالے ہوئے تھے اس وقت تو پاکستان بھی نہیں تھا ان مذاکرات کے اندر اس وقت گنیا کے اور امریکہ کی بات کریں قطر کی حکومت میں زبانے کر رہی کیا طالبان تھے سو وٹ آئی سے کہ ایک تو وہ سیناریو تھا طالبان موجود ہیں یہاں پر اور وہ طالبان آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ نیٹوں کے سینے پہ یا یو ایس کے سینے کے اوپر موم گدلتے ہوئے آپ کا نظر آنے حقیقت میں آپ کو بتاؤں اور اسی لپیٹے کے اندر اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے جو شکست ایک لحاظ سے کوئی اس کو دور کرنے کے لیے دیسے جی کہ نہیں بھی لاؤس بکوز آف پاکستان کیونکہ پاکستان نے میں یہ کیا اور میک چیز آپ سے بتاؤں ہمیں نا اکثر نوربی بات ہوتی ہے کہ نہیں وہ آپ نے وار اور ٹیرر کے اندر آپ نے ساپ دیا دنیا کا اور نیچلی سیکیورٹی کنسل کی اقراض آدھیں اس کے پر موجود نہیں تو جی پاکستان نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا آپ امیجن کریں ذرا اس کی ڈیٹیلز کے اندر تو جائیں یعنی آپ اپنا ہنڈرڈ ففٹی بلین ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ کو انہوں نے کتنی دیے ڈالر ٹرم 33 بلین پڑھ رہا تھا بٹ پریکٹیکلی تو چوبیس پچیس ارب ڈالر سے زیادہ آئے نہیں باقی تو انہوں نے آپ کے دینے ابھی تک وہ تو دبائی پسے بیٹھیں جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی آپ یہ بات کرتے ہیں سو ہمارا ایکٹری ہمیں ہمیں خود کے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا جب آپ کا پیسیمسٹک اپروچ ہوگی جب آپ کا ڈیفینسیو رویہ ہوگا جب آپ اپالوجیٹک ہوں گے دنیا کے سامنے یونٹیٹ سیٹس کے سامنے تو ڈیفنیٹلی پر اسی طریقے سے آپ کے ساتھ رویہ ہونا ہے اسی طرح دنیا کا آپ کے ساتھ اٹیٹیٹوڈ ہونا ہے یہ گورنمنٹ میں یہ تو کہوں گا دیکھیں یونٹیٹ سٹیٹس ایک بڑی پاور تھی چلیں شروع سے ہم اس کے ساتھ پورٹی سیون سے ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ وہ اس نے پاکستان کی مدد بھی کافی کی نقصان مدد سے زیادہ کیا تو ہندوستان کی بات ہے نا ہندوستان جس نے جس کے آپ کے سر پہ اتنے ادھار چاہ چکے ہیں کہ اب وہ ادھار وقت آ چکا ہے کہ آپ وہ ادھار اس کو سپود کے ساتھ واپس کریں آپ نے اسے کھلی چھوٹی دی ہی ہے آپ ایک دو دو لار انیس کے ایک واقعے کے اندر آپ نے اپنی سپیورٹی بتا دی لیکن انفرمیشن واپس کے اندر ہندوستان روزانہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں منصور آپ جو جنرلسٹ ہو ایک جو کر جو ہے وہ لائف پروگرام کے اندر کہتا ہے کہ پھٹ فلور کے اوپر سکابل سینہ ہوتل کے جو ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا وہ کھا رہے ہیں کیا ان کا ڈینر ہے کیا ان کا منیو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں اور جب اس کو پاکستانی سپیکر بتاتا ہے کہ دو فلور سے زیادہ تو اس کا ہے ہی نہیں تو کس بھٹائی سے پیچھے سے ایک ہسنے کی آواز آتی ہے اور آگے چلے جاتے ہیں کیا وجہ یا کیا ہمیں اتنا وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے وہ سائن لوگ سمجھ رکھا ہے ہمارے دشمن نے اور ہم لوگ کیا اتنے گل چکے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ٹکے ٹکے کی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کو لڑتا ہوا ہے اپنے ہی لوگوں کو بیزت کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ اتنی بڑی پوفیٹ گینڈا اور اتنی بڑی جو ہائیبریڈ وار ہے اس کے اندر ناکام ہو رہے ہیں اور جانتے ہوئے کہ بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں روزانہ وہ ایویڈنس دے رہے ہیں ہم ہر چیز پر سرفے نظر کرتے ہیں ان کے کانفیڈنس پر اضافہ کر کے ان کو سرفے چڑھا رہے تھے کیا وجہ یا کیوں ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں بیلال صاحب بہت ہی پٹیٹنٹ کوسشن ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم فورت اور فیفت جنریشن وارفیر جو ہے وہ پاکستان پر اپنی پوری بھرپور پوت سے بہترین شکل میں اس ٹائم جو ہے وہ مسلط ہوئی بھی ہے اور وہ ابھی سے نہیں فورت جنریشن وارفیر کو اگر آپ لیں کہ وہاں پہ نونسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا جاتا ہے اور ٹیرس ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں اور فیفت جنریشن وارفیر کو اگر آپ ایرز ان انفرمیشن وارفیر کا ٹول لے لیں تو یہ سن دو ہزار سے ہی مسلط ہے دوزار ایج میں آپ کو یاد ہے کہ انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا اور کاری جیشہ محمد سے لوگ گئے اور یہ سارا رشکل تہیوہ پہ سوریس پہ رہا تھا پھر ممبئی اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد بھی وہاں پہ پاکستان پہ الزام لگایا گیا پھر اس کے بعد پر قومہ پہ ہوا پھر اس کے بعد پڑھان کورٹ والا واقعہ ہوا تو یہ تو واقعوں کی پوری سیریز ہے اور یہ کلن سامی بات ہوتی ہمارا میڈیا انفرمیشن وارفیر میں جو اس کی ایک ذمہ داری ہے اسے نبانے کے اندر کیوں ناکام ہو رہا ہے بلکل بلکل میں اسی طرف آ رہا تھا بعد رسل یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل کریکٹر ایک ہوتا ہے اور ہمارا میڈیا بدقسمتی سے جو ہے وہ نیشنل کریکٹر جو ہے وہ مس کرتا ہے یہاں پہ کمرشلیزم کا زیادہ ہے اور بدقسمتی سے اس ٹائم جو ہمارے مینسٹریم میڈیا جنرلس ہیں وہ نہ انہیں انفرمیشن وارفیر کا پتہ ہے نہ انہیں جو ٹریڈیشنل آپ کی جو ہوتی ہے کنونشنل وارفیر ہے اس کا پتہ ہے تو جب وہ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو ایک تو وہ بلکل اس طریقے سے انجان ہوتے ہیں بھی آپ نے مثال دی کہ ارناب اسوامی کا جو کوئی شو تھا آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی تھی تو اس وقت اگر وہ اس طریقے سے انسر نہ دیتے تو وہ تو اپنے پروپکنڈا میں کامیاب ہو گیا تھا اور جہاں وہ کلپ سننا جاتا تو لوگ تو یہ ہی سمجھتے کہ شاید کابل کے ففت فلور پہ جو ہیں وہ پاکستان کے آئے ساری کے لوگ جو ہیں وہ ڈینر کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ انفرمیشن وارفیر جو ہے اس ٹائم جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہر ہر فیل میں وائبرنٹ ہونا پڑے گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی اپنے مثال بھی کہ کس طریقے سے تین لیئرز میں انڈیا نے جو ہے وہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے کے ٹیم کا جو ہے وہ دورہ محتل کر آیا پہلے ایک احسان اللہ احسان کا چالی ایک بنایا گیا پھر اس کے بعد وہ جو ان کا ابھی نندر مشرا ہے اس نے سنڈے جو ان کا میکزین ہے اس میں جو ہے وہ پورا آرٹیکل اس کی ویس پہ لکھ دیا کہ یہ تو پاکستان میں جو ہے وہ ٹیرز اٹیک کا جو ہے وہ خطرہ ہے پھر اس کے بعد وہ ایک کال کی گئی جس میں وہ ای میل سوری کی گئی جس میں مارٹن گپٹیل کی جو اعلیہ ہے اس کو دمکی دی گئی کہ ہم اس کو مار دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نیوزیلینڈ جو ہے اس نے بغیر کسی فارمل چینل کھولے گئے کیونکہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیپلومیٹک چینل استعمال کرنے آپ پوچھتے ہیں کے لیے ہمیں یہ مصول ہوئے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پھر دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ نہیں یہ اور ہم آپ کی پوری کی پوری جو ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں سیکیورٹی کی پھر آپ اس میں دونوں بیٹھتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور یہی کچھ انگلینڈ کی طرف سے ہوئے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب نیوزیلینڈ کا جو پرائیس شرچ کا واقعہ ہوا تھا جس میں وہ سیاہ سیاہ فام باشندے نے ان کے کئی مسلمانوں کا مزید میں گھنس کے شہید کر دیا تھا تو اس کے بعد پاکستان کی جو کرکٹنگ دی وہ پہلی کرکٹ ٹیم تھی جس نے نیوزیلینڈ جانے کا خیصلہ کیا تھا اسی طرح ابھی ریسینٹلی جو ہے وہ جب انگلینڈ کا جو کوویڈ آیا تھا اس کے بیرے سے انگلینڈ کی ساری جو کرکٹ سرگرمیاں تھی وہ محتل ہو گئی تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا تو اس کے بعد جب آپ احسان کرتے رو ہاں میں یہی پوائنٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی ریفیوز کریں آپ بھی کہیں ہم نے نہیں کھیل لی بلکہ اگر آپ نے بہت آگے چاہنا ہے تو آپ ورلڈ کپ کا بائی کارڈ کر دیں آپ پہ ہیں کہ ہم نے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے نہیں کھیلنا ہم کسی انڈیا سے آپ ہر قسم کی سیریز کا بائی کارڈ کر دیں دیکھیں یہ دور ہے اور اس میں جو وائبرینٹ رہے گا جو پہلا قدم اٹھائے گا وہ ہی جیتے گا اور میرا خیال ہے کہ پھوڑا سا میں میڈیا والی سائٹ پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اور جو ہمارے میڈیا مالکان ہوگے اور جو میننسٹریم جنرلس ہوگا جو اس سے کچھ ناراض نہیں ہے اب سب کو مل کر ہمیں جو ہمیں ایک پولیسی بنانی پڑے گی اور اس کا وائبرینٹ طریقے سے جواب دینا پڑے گا اور آپ یہ دیکھیں دو دک چھے سے لے کر دو ہزار بیس تک جو ہے جو ابھی آپ نے وہ انڈین کرونیکلز کا پڑا ہوگا ساڑھے سات سو سے زیادہ ویب سائٹس کو استعمال کیا جاتا رہا ایک مردہ پروفیسر کے نام سے وہ یہ چلاتے رہے اور اس کے علاوہ یہ جو شیرواستر گروپ بغیرہ سارا سامیہ آیا تھا یہ سولہ سال سے وہ کرتے رہے سولہ سال تک کرتے رہے اور ہمیں یہ چیز پتا نہیں تھی کتنے بڑے لیبل پر ہو رہا ہے وہ ایو ڈیس انفو لیب نے وہ اس کو اس کا پردہ چاہ کیا تو ہمیں جا کے پتا چلا تو میرا خیال ہے ہمیں ہر طرف سے وائبرینڈ ہو کے جو ہے نا اب یہ وہ اس وقت کا ٹائم گزر گیا ہے کہ ہم جو ہیں آپ مشکل میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اسی زمان میں جواب دینا جس زمان میں وہ بات سمجھتے ہیں چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے وہ نیوزیلینڈ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی اور موئی کو دیکھو صحیح کہہ رہے ہو ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم ستم ہو رہا ہے بس جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ جو جترہت ہے نا وہ بریو کو فیور کرتی ہے شرافر شریفوں کے ساتھ چلتی ہے جہاں پہ شرافر ساؤ 80 ہزار بندے پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس وار ون ٹیرر میں اور اس سمام شہادتوں کے پیچے ہندوستان کا ہاتھ ہے نائن الیون سے امریکہ کے یہاں پہ آنے سے پہلے آپ میں سے اکیس نے کبھی ڈی ایلے کا نام نہیں سنا ہوگا آپ نے ٹھکیٹی کا نام نہیں سنا ہوگا انڈیا نہیں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہمیں ٹیکٹیرین بنیادوں پہ ڈیوائز کرنے کی کوئی چوبائی بنیادوں پہ اوپر ہمارے اندر نسل پرستی یہ ایک آئیڈالوجیکل ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنائے ہر قسم پہ اس کی آئیڈالوجی کا انڈیا کے اندر جس وقت زلزلہ آتا ہے اور ہمارے سیون سرٹی راجستان میں اتر رہے ہوتے ہیں راشن لے کے ان کی مدد کے لیے اس وقت یہ ہندوستان پاکستان کے خلاف جو ہے چیزیں تیار کر رہا ہوتا ہے نفرت کھلانے کے لیے اپنی پلاننگ جب ہم یوں نہیں لے یہ جب کتلے دنوں لائن آف کنٹرول کے اوپر تیس کا جو معایدہ ہوا ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم چانس دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے آسانی جو ہے لائن آف کنٹرول وہ تو اس پار اپنے کسی بھی بھائیوں کے لیے تو یہ ہندوستان وہاں پر ٹی ٹی پی اور باٹی لینٹرگرد گروپوں کو ہمارے خلاف فکتار اور زینڈیئر کے ساتھ بات یہ کہ امن سب سے بڑا مقصد ہے لیکن کیا آپ کی امن پتھلی دشمن کو اس کی شہر تو نہیں دے لی کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے پورا کرے میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ ان سے یہ جنگ اتنا بہت سے لوگوں کی شاہدوسوں کا امواد کا معصوموں کی امواد کا باعث بن سکتے ہیں لیکن کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس حساب سے ہندوستانی ریاست اور اس سے لوگ عزت پسند ہندو دوا کے پاکستان پر پاکستان پر اس کو پاپرگینڈے کا نشانہ بنا رہیں اسی انٹرنسٹی سے ہم لوگ بھی پاپرگینڈا چھو کریں اور میں آپ کو لیکن دلاتا ہوں کہ جو انٹریکشن ہمارا انڈین کے ساتھ ٹویٹر اور باکسی جنہوں پر ہوتا ہے یہ ایک بہت پس طور سے بہت بڑے کمپلیکس کا شکار ایگویس سے کلوز اور میں لیکن دلاتا ہوں کہ ایک ہفتے ہیں اگر پاکستانی اپنا ملک کی ان آئیڈیالوجی کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کرو کریں اور انہی کی زبان سے انہی کو ہم چیلنج کریں تو ایک ہفتے کے اندر ان کی چیزیں کائناب کے آخر کونے تک نہیں جائے پاکستان کو یہ ایک اسلامی دیاست ہے ملک کی دیاست ہے ہمیں جنگ کو روکنے کی ایسا ڈیٹرنس ٹائم کرنا پڑے گا ہر چیز سے اندر کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی قسم کی حضورہ سرائی سے کرنے سے پہلے سو بات سوچے اگر ہم شرابت میں آکے ان کے واحیات پروفگنڈے کے اوپر نفتان ہوتھاتے رہیں گے کہ سنیزی لینڈ سے کین جائی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اور بولڈ ہوں گے اور بولڈ ہوں گے اور ہمارے لیے اور مینٹل ڈاکٹر کرتے ہیں اب یہ پروگرام کے لیے تک مجھے اور ملسوس اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم